اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایف سی این نیوز بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف انڈیس ہسپٹل کے لئے منچسٹر کے لوگوں نے دل کھول کر اتیاد پیش کیے جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ سے زیادہ اتیاد جمع کیے گئے آئیں آپ کو لے کر چلتے ہیں بکیا ریپورٹ کی طرف فاروق احمد چیما ایف سی این نیوز یوکی منچسٹر بلکل انڈیس نیٹورک یوکی کی جانب سے منچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں ایک چیٹی فنڈ کا احتمام کیا گیا انڈیس ہسپٹل پاکستان میں 52 سے زیادہ ہسپٹل کے نیٹورک چلا رہا ہے جس میں سب سے بڑا ہسپٹل کراچی میں ہے ڈاکٹر آمر برنی کا کہنا ہے کہ انڈیس ہسپٹل ایک تحریک ہے جو ڈاکٹر باریہان لے کر چلے ہم سب اس تحریک کا حصہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہسپٹل ہیں وہاں پر فری علاج کیا جاتا ہے کوئی بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے انڈیس ہسپٹل کے لیے منچسٹر کے لوگوں نے دل کھول کر اتیاز پیش کیے جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار پونٹ سے زیادہ اتیاز جمع کیا گئے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں بکی رپورٹ کی طرف روکہ مہچیما ایف سی این جوز یوکی منچسٹر موسیقی 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 ملتا ہے اور یہ جو ہمیں پیشتے ہیں ہم نہیں ملتا ہے ہم نمی چلی کو دیکھتے ہیں جب بھی کسی کو آباز دیتے ہیں میرا ہی خاند کہ کوئی نہ کر سکے دوکس آگا ایک خاند دیکھا ماشاء اللہ اس کی تکمیل میں لگ گئے دعا دل سے نکلتی ہے بھائی صاحب کے حوالے سے کہ اللہ تمہارے کتالا ایسی تھوڑی سی اور روہیں دے دیں پاکستان کو کیونکہ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے تو سچ پوچھی ہیں ایسی نیک روہوں کی وجہ سے بچا ہوا ورنہ آپ جو اس چینل پر دیکھتے ہیں کسر کوئی نہیں چھوڑا اس کو خطر کرنے کی مجھے خان صاحب بچے ہوئے ہیں تو شاکت خانم کے مریضوں کی دعاوں کی وجہ سے بچے آپ سب بھی دعائیں کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بجے بلا لیتے ہیں کچھ ہم کسی طرح تھوڑا سا فانون کے لیے بھی ریز کر لیتے ہیں وہ ہم سارے آرٹسٹ کسی نہ کسی چیز سے کسی نہ کسی فلائی حدارے سے جڑے ہوئے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہم لوگوں کے نغمے سنے ہیں میں نے لفظوں سے چہرے بلے رنگ کا اکس دیکھا ہے میں نے اکس کا رنگ تہنا ہے میں نے میں جو میں نے آپ اچھے پچھنے یہی دو سن رہے گی مجھے دو سن رہے گی مجھے دو سن رہے گی اللہ one of the great forgets of Manchester ماشاء اللہ بودہ نیر مسرد first 30,000 pounds was donated from him سان 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 جس وقت کوئی سوچ لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے ٹھیکھے اور اس کے لئے بادشیم کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ خطر نہ دیتا ہے یہ جو بھائی تین چار ملکر اس سکسٹین تھاؤزن پاؤنڈ کے یونک کو تمکیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھرپور تالیہ ہونی چاہیے گی اللہ تعالیٰ ایک کو ہمت دے جزبت دے اچھا تالیہ کو بنایں گے تالیہ میں تو کسی کا پشکل کر رہا ہے تالیہ پہ جانے سے پور مانی نہیں رہا ہوتی آتی کارٹ پیٹرز موجود ہیں جنہوں نے کارٹ سے بنیشت کرنی ہے اور پرائیویٹ ہسپٹل افورڈ کرنا بہت مشکل ہوں گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ تو چلے جاتے ہیں میرا نام ڈاکٹر آمیر برنی ہے اور میں انٹرس ہسپٹل کے لئے ایک ایسے ایمبیسیڈر کام کرتا ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انٹرس ہسپٹل ہیلکی نیٹورک پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ نیٹورک ہے جو پاکستان کے اپٹرس 52 سے زیادہ ان کے ہیلکی یونٹس ہیں جس میں سب سے بڑا یونٹ جو ہے کھراچی میں اور اب نیا ہسپٹل ابھی ریسنٹلی ایک لہر بھی بنایا ہے سو بیک کا